اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہات لائن میں ہوں فیصل رحمان لائیو اسلامباد سٹوڈیو سے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج سپریم کورڈ آف پاکستان نے اٹھائیس پارلیمنٹرینز کی رکنیت جو ہے اس کو موطل کیا جس میں تمام جماعتوں سے تقریباً تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ چار ممبر سپریم کورڈ کا جو بینچ صاحب جس کی جو اس کو ہیڈ کر رہی تھی جیو جسٹس اتخار محمد چودری اس کے علاوہ ان کے اس بینچ میں شامل تھے جناب جسٹس خلجی عارف حسین صاحب ان کے ساتھ جسٹس تارک پروے صاحب اور جسٹس سرمد جلال عثمانی صاحب جو تھے انہوں نے یہ سنی اور یہ جو تھی پیٹیشن یہ فائل کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جناب عمران خان کی جانب سے اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں انٹرسٹنگلی پرائیم نیسٹر آف پاکستان جناب گلانی صاحب کے بھائی بھی مشتبہ گلانی صاحب بھی شامل ہیں محتل عرقین میں اس کے علاوہ ان میں ڈاکٹر آصف جو کہ سریٹر ہے منسٹر فور پیٹرولیوم ہے ان کو بھی ان کی بھی رکنیت محتل کی گئی لیکن بعد میں ان کو پرائیم نیسٹر کا ایڈوائزر فور پیٹرولیوم لگا دیا گیا اس کے علاوہ جناب حفیظ شیخ صاحب جو کہ فائننس منسٹر ہیں تھے ان کو بھی اس میں سسپنڈ کیا گیا ان کی رکنیت کو بھی اور ان کو بھی پرائیم نیسٹر کا ایڈوائزر آن فائننس لگا دیا لہذا ان کے عوضے تو اگر نام ان کا بدل گیا لیکن سلسلے اور باقی اختیارات اور پاوز آلموسٹ سیم رہی اس میں پرویشنل منسٹرز بھی ہیں کچھ آزاد بھی تھے کچھ ایمنیس نون لیگ سے تعلق تھا کچھ کا پیپلز پارٹی اسی طریقے سے دو اوورال نمبر وہز ٹوینٹی ایٹ اب اس میں انٹرسٹنگلی کہا یہ جارہا ہے کہ جو بیس بین ترمیم لائی جارہا ہے اس میں پرائیمیریلی تو یہ کہا جارہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کا پھر نگرہ حکومت کے حوالے سے بات ہوگی وہ بھی ہے کہ اس پر بات کریں لیکن اس میں کافی زیادہ تحوز ان کو مل جائے گا ان کی رکنیت کو بحال کر دیا جائے گا بحال ہو جائے گی کن بیسس پہ ان کی رکنیت کو محتل کیا گیا کیا چیلنج تھا کیا وجہ تھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے جی میں کوئکلی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کراتا چلو جناب اس وقت ہمارے ساتھ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ پیٹیشن داخل کی تھی تو ان کے ایک امپورٹنٹ مرکزی رہنما ہے جناب زائد کازمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سلام علیکم زائد صاحب آپ پروگرام میں آئے بہت بہت شکریہ آپ کا ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب سردار شفقت حیات خان صاحب سردار صاحب پاکستان مسلم لیک نواز کے ایمینے ہیں سرگودہ سنگ کا تعلق ہے اور یہ جو اٹھائیس عرقین موطل ہوئے ہیں ان میں سردار صاحب کا بھی نام شامل ہے بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے بھی وقت نکال آمد سے شامل ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں ناظرین ہمیں جوائن ان کریں گے جمشید دستی صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ بھی ایمینے ہیں اور دستی صاحب سے بھی ہم یہ پوچھیں گے کیونکہ ان کا بھی نام ان اٹھائیس عرقین میں شامل ہے جن کو موطل کیا گیا تو کن بیسز پر کن بجوات پر سب سے پہلے لیسٹارٹ آف فرمیو کازمی صاحب سر کن بیسز پر یہ آپ نے پیٹیشن داخل کی اور کیا مقاصد تھے اس کے دیکھیں فیصل جہاں تک آج کا جو ڈیسین آیا ہے اٹھائیس جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی سسپنشن کا میں سمتا ہوں یہ ہمارے انسٹویشن کو سٹرنٹھن کرنے کے لیے بڑا اچھا اور اسٹوریکل ڈیسین ہے اس کو آگے کس طرح دیکھا جائے گا کس طرح اس پہ ہمارے جو فاضل دوست ہیں وہ کس طرح اس پہ آگے جائیں گے کورٹ میں اپیل میں جائیں گے یا جو بھی کریں گے کیونکہ یہ ہمارا کسی خاص جماعت کے خلاف تو تھا نہیں ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ ووڈ بوگس ووڈ تھے اور جس طرح زمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ جس قسم کی جو پیکٹس اور ایکسسائز ہوتی تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم گو ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاب اس وقت پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے لیکن کم از کم اس کے یہ مطلب نہیں ہے ہم گھر بیٹھ جائیں اور بالکل دیکھتے رہیں کہ پیوز پارٹی یا مسلم اقنون یا باقی جماعتیں کیا کرتی ہیں یا ان کو بالکل فری آنٹ دے دیا جائے اور ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس جائیں یا گورمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ کوئی خود بہتی طرف کوئی قدم اٹھاتی ہمارے پاس سوائے سپریم کورٹ کے اور کوئی رہستہ نہیں تھا اور ہم سپریم کورٹ میں گئے اور الحمدللہ آج جو ڈیسین ہے میں سمت ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ پوری اٹھارہ اور عوام کے لیے اچھا ڈیسین آیا اور اس سے ایک لوگوں کے ریلیف سے محسوس ہویا اور یہ ریلیف کیا سر محسوس ہوا ہے سر دیکھیں نا ہوگا کیا سپریم کورٹ نے کفیسٹر دے دیا آپ بیٹنی تنمیم ابھی دیکھیں آپ دو چار دن میں یہ بھی ہو جاتی ہے یہ ٹیبل ہو جائے گی اور کلیر بھی ہو جائے گی سب چیزیں واپس بیک دیکھیں بات ہمارا کوئی حکومت سے ٹکراؤ کا نہیں ہے ہمارا مقصد کسی کو دی سیٹ کرنا نہیں ہے کسی کو سیٹوں سے الگا کرنا نہیں ہے ہم صرف جو ایک ایک انسٹویشن ہیں ان کو سٹینٹن کرنے کے لیے ایک سٹیم لائن کرنے کے لیے جو جو فلاز ہیں ان کو ہم پنپوائنٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو بوگس ووٹ کا جو تھا وہ ہم اس کے سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ ساڑھے تین سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آگے یہ آہ خود تصنیم کیا کہ ساڑھے تین کروڑ ووٹ بوگس ہیں اب میں سمتا ہوں ساڑھے تین کروڑ ووٹ اگر بوگس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی اسیملی ہے اس میں میجارٹی جو ہے وہ ان کی جو حیثیت ہے وہ اتنی زیادہ کوئی آئینی بنتی نہیں ہے اور یہ ہو گئے جو پچاس سال چالیس سال تین سال جو ہو چکا ہے کم از کم آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے جو مختلف آپ کے مسائل ہیں مختلف جو پرابلم ہیں ان کو اگر فیس کرنا ہے یا ہم سے نکے نکے کے لیے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے اپنا گاہ ٹھیک کرنا پڑے گا اور گاہ ٹھیک نکال سکتے ہیں تو اس کے لیے میں سمتا ہوں جو بھی اس کے اس میں جو جو فلاز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے سمتا ہوں آپ نے ایک ایشہ کو ہائیلیٹ کیا اور ہم گئے اور میں سمتا ہوں یہ صرف تحلیق انصاف کی نہیں بلکہ پورے اٹھا رکڑ عوام کی وکٹریہ سدار شفت تھیان صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ ابھی what is your current status آپ زمنی انتخابات میں elect ہوئے تھے سرگودہ سے ایمینے منتخب ہوئے نونی کیسیر پہ ابھی اس وقت آپ کا as today آپ کا کیا status ہے جی according to the decision of the court we are suspended مطلب موتل ہیں ہمیں ڈی سیٹ نہیں کیا گیا اور مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ جو ڈی سیٹ یہ آیا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا تھا پچھتی جتنی تاریخیں تھی اس پہ چیف صاحب نے یہ مطلب کہا وہ دونوں نے کہ آپ اسے آئینی cover دیں جی basically قوتائی اگر ہوئی ہے تو ہمارے parliamentarians کی طرف سے ہے ہماری اسیم یہ بہت پہلے آ جانے چاہیے تھے جی بیسویں تارمی یہ 20th amendment بہت پہلے آ جانے چاہیے تھے جو protection دیتی یہ اس کا ان کے case کے ساتھ ویسے تعلق کوئی نہیں تھا اگر آپ وہ study کرے نا جی امران خان versus election commission یہ امران خان صاحب گئے تھے بوگس ووٹر لسٹ کے قلاف سپریم کورٹ میں نہ کہ وہ گئے تھے کہ جی کہ یہ زمنی elections یوں ہیں کیونکہ اگر وہ زمنی election کے لیے گئے ہوتے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سیف الملوک کا جو election لاؤر والا تھا وہاں انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا زہیر کھوکھر ان کا امیدوار تھا وہاں سوائی election میں اور انہوں نے contest کیا اور اپنے اپنے flag پہ اپنے تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ وہ پتہ لڑایا election اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ elections جو جن میں جا رہی ہے ان کی پارٹی یہ کل کو ہو جانے ہے سسپنڈ ہونے ہے تو یہ جاتے ہی کیوں یہ اگر گئے تھے سو پرائیمریلی تو آئیڈیا واس کے بوگس ووٹر آئیڈیا واس کے جو ووٹر کا status ہے اسے ٹھیک کیا جائے اور اس سے پہلے بی بی کی ایک petition ہے بینظیر واسس election commission of پاکستان ٹھیک ہے اس میں بی بی مہتمہ شہید اپنے یہی موقف لے کر وہ سپریم کورٹ گئی تھی کہ جی آپ یہ جو لسٹیں ہیں مشرف دور کی یہ ہمیں ناقابل قبول ہے اس وقت میں وہ سنی گئی تھی وہ petition سنی گئی تھی basically یہ article two nineteen خالباً ہے two eighteen یا two nineteen of the constitution of پاکستان اس کی clause ہے جو کہ اٹھرمی تعمیر میں انہوں نے assembly نے متفقہ طور پر منظور کی کہ election commission جو ہے اس کے عراقین جو ہوں گے جی چیف election commissioner کے علاوہ چار عراقین ہوں گے اور تب وہ جا کے election commission مکمل ہوگا ہم لوگ جو آئے ہیں ہم اس کی ذات میں آئے ہیں کہ وہ election commissioner جو تھا ہی مذہبا اکارڈنگ تو دی constitution اکارڈنگ تو دی سردار صاحب اجازت دیں گے ایک ٹائم چیک بریک لینے ہے جی بریک لیں گے بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں جی ویلکم بیک یا پھر قاسم صاحب دو تین important چیزیں اور میں آپ سے پوچھا چاہوں گا ایک تو یہ فرمائے گا کہ 28 تو چلیں گے یہ ہو گئے ٹھیک ہے جی اب سردار صاحب بات کریں کہ ان کے بھی یہ بھی زمنی انتخابات میں منتخب ہوئے تھے جب شہد دستی تب تھوڑی دیر میں مجوائنن کریں گے وہ بھی ایک دفعہ ان کا ہوا پھر انہوں نے دوبارہ election contest کیا وہ جو ڈگری کے چکر میں ان کا سلسلہ تھا اور وہ جید گئے دوبارہ سے اب تو کیا دوبارہ تیسری دوائی election ہوگا اور یہ چوتھا election پھر ہوگا جو کہ regular election ہوگا ایک تو یہ بتائی اور دوسرا یہ کہ جو seats مثال کے طور پر ملتان سے خالی ہوتی ہیں پی ٹی آئی میں آپ کے ساتھ شمولی تختیار کرتے ہیں جناب شان صاحب اور اس کے علاوہ قصوری صاحب قریشی صاحب جو ہے اس طرح سے اور بھی seats ہیں جعوید حاشم صاحب کی سابزادی کی بھی seat اس طرح تو یہ اس کا status اور اس کے status اس میں فرق کیا ہوگا کس طرح دیکھیں گے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو جو آج سپریم کورڈ کا جو جیسے ڈیسین آیا سسپنشن کے والے سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں میں سمت ہوں اس میں آج ہی ہو گیا ہے عدوائز ایک عدن میں یہ کر دیں گے کہ وہ جو ٹونٹیت امنمنٹ آ رہی ہے اسی یہ یونانیمسلی یہ پاس کر لیں گے نا اور ہو جائے گی اس میں جب امنمنٹ آئی گے تو اس میں آلموس یہ لوگ کلیر کو کبر ہو جائے گا اور یہ لوگ واپس میرے خیال میں آ جائیں گے جہاں تک بات ہے دوسری جو جن لوگوں نے ریزائن کر کے تو پی ٹی آئی جوائن کی ہے اس میں خواج اخان ہوتی ہیں صلات سے جگڑا صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں شابوند قریش صاحب ہیں آشمی صاحب اور ان کی صاحب دادی اور اس کا کافی لوگ اور بھی ہیں ان کا بھی ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے ایک بڑی کلیر ڈائریکشن دے دی ہے اس کو الیکشن کمیشن کو کہ ان تمام سیٹوں پہ سیٹس پہ جن پہ نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں زمنی الیکشن جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو پی ٹی آئی جوائن کیا وہ ایسے سیٹس خالی ہوئی ہیں اور وہ بارہ تیرہ سے زیادہ بنتی ہیں اس وقت اور ابھی آنے والدنوں میں اور بھی آ جائیں گے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اور بھی لوگ آئیں گے ہمارے قرف اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے نادرہ کو پابند کر دیا کہ الیکشن کمیشن کو کہ نادرہ کی اسے کوارنیٹ کریں اور اس میں سپریم کورٹ نے بڑی مربانی فرمائی کہ انہوں نے سختی سے پھر الیکشن کمیشن کو اور نادرہ کو کہا کہ آپ نے اور کام چھوڑ کے یہ کام کرنا ہے کیونکہ ساڑھے تین کروڑ بوگس وورڈز کا مسئلہ ہے کوئی اور پھر ہمارے احمد خان صاحب پیش ہوئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ہم نے ایک جو سبمیشن کی تھی سپریم کورٹ سے اور جو ایکسپٹ کی گئی تھی ہم نے کاغذہ ہے کہ ہر مہینے سپریم کورٹ اس کو مونیٹر کرے تاکہ جو بھی کمیشن دائر کی تھی پانچ مہینے پہلے ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے جو مربانی فرمائی تھی انہوں نے یہ کہ ہر مہینے الیکشن کمیشن کو جو سٹیٹس بتانا پا رہا ہے کہ وہ انہوں نے کتنی امپرویمنٹ کا لیا ہے کتنی پرفارمیشن ان کی کاندر جات چکی ہے کتنے نئے ووٹ ریجیسر سے کر چکی ہے کتنے اب کیا پرفارمیشن دیا ہے ادھر ویز یہ آپ تو دیکھیں انہوں نے کہا دیا فر وی کینڈ سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ فر وی کینڈ تک آپ تمام اس کو کمپلیٹ کریں ممکن نہیں ہے کتنے سے جائیں گے مار بھی چل جائیں گے اگر یہ پرس کریں بیسویں امینڈمنٹ نہ لے کے آتے تو یہ سارے بات یہ کہ انہوں نے ایک بتائیں کہ یہ تو بدقسمتی سے یہ جو لوگ جو آگے اس جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے انڈر آگئے ہیں میں سمتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ ہے پیوز پارڈی گورنمنٹ یا پی ایم اینون کی گورنمنٹ سوائے انہوں نے اس میں سینیٹرز کا کیا ہوا ہے سینیٹرز دو سینیٹرز مثالتوں میں عفیز شیخ صاحب ڈاکٹر آسن ان کا کیا لینا ہے زمینی الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا جی وہ اس حوالے سے وہ لوگ وہ سارے اس میں آگے ہیں نا جی وہ تو سینیٹرز ہے کیونکہ ان کو الیکٹ انہوں نے کیا تو لہٰذا وہ جو ٹھیک نہیں تھے تو لہٰذا انڈریکلنگ دانا نا اسی سارے جو کورٹ نے کیا وہ زمینی الیکشن کے آگے ہیں انڈر اب جب انہوں نے ان کو کیا زمینی الیکشن میں تو وہ آٹومیٹکل انہوں نے آنا تھا اب بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ اب چار سار ہو گئے ہیں موجودہ گورنمنٹ کو وہ صوبائیوں وہ وفاقی اور وفاقی گورنمنٹ پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی بھی خود کام ایسا ایک کام بھی انہوں نے ایسا کام اپنی طرف سے نہیں کیا کہ جسے کم از کم عوام کہہ سکیں مختلف جماعتوں کے لوگ کہہ سکیں ماسز کہہ سکیں کہ یار انہوں نے کچھ بیترک طرف کام کیا سپریم کورٹ نے یہ فیصلے کیسے پہلے آپ دیکھیں کہ پندرہ فیصلے ایسے تھے پر تاریخی فیصلے تھے جن کی باز پری پلین پیوز پارٹی نے تضلیل کی ان کو جان بجھ کے ڈلے کیا جان بجھ کے خراب کیا اور میں سمت ہوں یہ تو چلو یہ دو چار دن میں جو امنمنٹ آئے گی اس میں یہ لوگ ہو جائیں گے لیکن ہم لوگ مجبور ہیں پی ٹی آئی خاص کے مجبور ہے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ کہیں جائیں اب اسی کے ساتھ اب دیکھیں جو اگلی آ رہی ہے اصر خان صاحب کو جو پیٹیشن تھی اس میں ہم کافی زیادہ اصر خان صاحب بھی لگے ہوئے تھے اور ہم بھی لگے ہوئے تھے اور اب مربانی فرمائی چیف جیسے صاحب نے کہ انہوں نے سپوکو لے گیا میں سمت ہوں بھی اگلے کوئی جنہوں میں آئے گا اب دیکھیں سب سے بڑی خوبی ہے اب آپ کے اداروں کو اب آپ کے جو پالیمنٹیرین ہیں آپ کے پولیٹیشنز ہیں آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا اور پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ اس دگر پہ لگ رہی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اگر اس ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے اگر اس ملک سے دہشتگردی ختم کرنی ہے اگر اس ملک سے آپ نے یہ جو خاندانی موروسی سیاسے اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں کام از کام انسٹوشن کو اپنی مجھے گا پہ رکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہم ٹھیک پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہم اپنی جنگ لڑے گی سب دا صاحب یہ اب ایک تو چیز آگی کہ جنابے والا کلیر ہو گیا اٹھائی سے ہو گیا یا وہ جمع کر لیں آپ تو تقریباً چالیس کے قریب بن گئے نا اگر سارے نہیں یہ تھوڑا کلیر کرنا چاہیے جی یہ تھوڑا سمیس انٹرپریٹ ہو رہے ہو رہے ہیں جو فیصلہ ہے جو سمانے سے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے سینٹرز کا یہ ایک سپیسیفک پیریڈ ہے فروم نائنٹین اپریل اچھا ٹھیک ہے ٹو تھازن ٹین ٹھیک ہے سے پہلے انیس اپریل کو آپ کی انیس وی ترمیم اٹھاروی ترمیم منظور ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب اس دوران وہاں سے لے کر جس وقت تک کونسٹیوٹ نہیں ہوا وہ چار اراکین نہیں بنے الیکشن کمیشن کے اس دوران جتنے الیکشنز ہوئے ہیں چاہے وہ سینٹ کے نال ان وائڈ ہوگئے وہ وہ زمرے میں آتے ہیں ٹھیک ہے نال ان وائڈ نہ ہوگا ہے وہ زمرے میں آتے ہیں کہ انہیں کور جو ہے وہ آہ آپ اسے کہیں کہ آئینی کور دیا جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سینٹرز بھی ہیں اس میں آہ سبائی اسمبلی کے میمبرز بھی ہیں اس میں نیشنل اسمبلی کے میمبرز دیگر دیگر بھی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر پیریڈ ہے اس کے بعد پوسٹ that پیریڈ اس کے بعد کا پیریڈ جو ہے جس میں ابھی جن لوگوں نے انیس اپریل کے بعد آ دے جنہوں نے اب وہ چار ممبر بننے کے بعد جنہوں نے الیکشن کمشن کمپلیٹ ہونے کے بعد الیکشن ہوئے جو جن لوگوں نے ریزائن کیا جو چھوڑ کے چلے گئے یا جن کے خلاف کوئی فیصلہ آ گیا جو اس کے بعد کیا ہے اور پھر کچھ ہیں جو انیس اپریل سے پہلے کی ہیں یعنی کہ اب تین کیاٹیکریز ہوگی ایک پہلے ایک بیچ میں ایک اس کے بعد اچھا اب یہ تین جو اس سے پہلے کیا ہیں انہیں ویسے آئی نہیں کور تھا اٹھارویں اٹھارویں ترمیم سے پہلے کہلے چیف الیکشن کمشنر was the authority اٹھارویں ترمیم آنے کے بعد کیونکہ انہوں نے الیکشن کمشن میں وہ چینجز لے آیا آرٹیکلز میں اور انہوں نے وہ کانسٹیوٹ کر دیا چار ممبرز کو بیچ بیچ میں انڈکٹ کر دیا پھر اس میں یہ اٹھائیس آگے اس میریٹ میں کہ وہ اس میں فال کر گئے پھر اس کے بعد جن لوگوں نے پی ٹی آئی جو ان کی چھوڑ گئے شاہویند قریشی چھوڑ گئے جوید آشبی چھوڑ گئے مطلب جو سردار آسفر احمد علی چھوڑ گئے اب ان کا الیکشن ہے دوسرا ان کی یہ بات کہنی پی ٹی آئی اس کے پاس اور چارہ کوئی نہیں ہے جانے کا عدالتوں کے سوا میں جانے کے سوا میرا تو سوال کارمی صاحب سے یہ ہے کہ اگر انہیں قانون کا پتہ تھا تو انہوں نے وہ الیکشن لور والا کیوں لڑا جو ایپی اے کی سیٹ تھی وہاں انہوں نے وہ الیکشن لڑا اس وقت اس وقت بھی یہ وہ سیف الملوک اس میں شامل ہے ان اٹھائیس میں اگر آج ان کا وہ ممبر جیتا ہوا ہوتا تو وہ اس میں شامل ہوتا لہٰذا ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ اس ریکارڈ کو دوست کرتے رہ گئی بات وہ تین کروڑ ستر لاکھ کی جو بوگس مورٹس ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں الیکشن کمیشن کے حساب کتاب تین کروڑ ستر لاکھ نکالے گئے ہیں تین کروڑ ستر لاکھ ہی ڈالے گئے ہیں تو کیا بات ہے وہ صحیح ڈالے یا وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جو وہ بوگس تھیں اور کچھ نئی جنرون لیجسٹر دونے دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ رہتے ہیں اسلام آباد آپ کا گاؤں ہے پیچھے کہنے ڈوک فلاں آپ پیدائش آپ کی وہاں کی ہے وہاں بھی آپ ریجسٹر ہیں اب یہاں بھی ریجسٹر ہیں اسے کہتے ہیں ڈبل ڈبل ووٹنگ وہاں بھی درج یہاں بھی درج کچھ لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے ووٹ نہیں نکالے گئے اب جو ناظرہ نے نیا سسٹم دیا ہے اس میں یہ ہے کہ جس کا شرختی کارٹ بنے گا وہ آٹومیٹکلی ووٹر لسٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا فلاوز ہیں اس میں بھی فلاوز ہیں بہت بہتری آنے کی یہ بھی ضرورت ہے اس ملک میں جیسے جیسے یہ جمہوریت آگے بڑھے گی ویسے ویسے اس میں لوگ میں بہتری آتی جائے گی کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے ہم طرح مہین لاتے رہتے ہیں بیس بھی تربیم تک تو پہنچ گئے ہیں اب نائٹین سیمٹی تری کے کانسٹیوشن میں اس میں اور بھی طرح ہمیں ان کی ضرورت ہے اور بھی آئیں گی بہت سارے لاؤز ہیں جو کنسیڈر کریں گے پارلیمنٹیلینز آ کے بیٹھیں گے دیکھیں گے اس میں چیزز لاتے رہے گے سدہ صاحب اگر آپ سوری قطعہ کلابی معاف ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے بریک لوں گا میں آپ سے دوبارہ شروع کریں گے بریک لیتے ہیں جو بات ہو رہی ہے جی دو چیزوں ایک تو جمشہ دستی صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ اس میں اسیمبلی کی غلطی ہے اسیمبلی کی کس طرح غلطی ہے اس اس میں اور دوسری بات جو میں آپ سے بوشنا چاہتا ہوں ایک تو اسیمبلی کی چلے غلطی مان بھی لیتے کہ اگر ہے بھی کیا انہوں نے بل لیٹ پیش کیا وہ سارا بسیکلی اس کو فوکس انہوں نے کیا آج لیکن ایدھا سیم ٹائم کہ اب جو آگے ہونے جا رہا ہے کہ جناب شفاف انتخابات کی بات جو مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے عمران خان کی یہ چیز کی جناب کہ ٹائم پیریئرڈ ٹائم آجر اس میں ٹیکنیکلی سپیکنگ پارلیمنٹیرینز کا آپ کا کیا قصور ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نہیں تھا اس میں آپ کو کیا قصور ہے یہ بات یہ ہے کہ میرا قصور یہ ہے مطلب آپ اسے یوں کرنے کہ مجھے کانسٹویشن آف پاکستان پرک کی آنا چاہیے پارلیمنٹ پارلیمنٹیر بننے کے لیٹ اور اس میں جتنی تر عمیم ہوں جیسے جیسے ساتھ ساتھ یہ ایمینڈ ہوتا جائے زبانی عادت ہونا چاہیے یہ ممکن ہے یہ نہیں ممکن مطلب اس کا دوسرا ورین تو یہی ہے اور ہر پارلیمنٹیرین کو لائر بھی ہونا چاہیے لائر نہ ہو لیکن کم از کم آئین پاکستان اسے رٹا ہوا ہونا چاہیے اور خاص کر وہ شرکیں جو کہ اس کے لیے ضروری ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا میرا جب زمینی الیکشن ہوا الیکشن کے بعد ہوا نوٹیفیکشن ہوتا ہے تو میرے حریف جو تھے انہوں نے گنتی دوبارہ گنتی کی دلخواست دائر کر دی ٹھیک ہو گیا وہاں جو الیکشن کمیشن تھا وہاں سرگودہ میں انہوں نے ان کی دلخواست ریجیکٹ کر دی انہوں نے یہاں چیف الیکشن کمیشن کے پاس پھر اپیل کر دی دوبارہ تو انہیں کر رہے تھے بیسٹر تھے وہ پلیڈ کر رہے تھے میں نے لاک کیا ہوا تھا لیکن پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں میں نے خود اپنے طور پر اپنی تیاری کی اور میں پیش ہوں گیا تو میں نے وہ وہاں بات یہی کی کہ جی گجرمالہ والا الیکشن ہوا ہے دوسری جگہ پہ ہوا ہے اگر ہزار دو ہزار چار ہزار ووٹوں کی بات ہوتی تو میرے حریف بے شک یہ حق رکھتے تھے کہ اتنی تین سو چھے ہلکے وہ ہیں بوت سے ہیں وہاں کئی دھاندی اگر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ ثابت کرتے بتیس ہزار ووٹوں سے میں جیتا ہوں ان سے اور اس کے باوجود وہ اٹھ کے آگے ہیں یا رکوانے کے لیے وہ بانویں ہزار لوگ جنہوں نے مجھے ووٹ دی جائے یا ان کے کوئی جذبات ہے سزاد نہیں ہے ان کا کیا قصور ہے ان کا کیا قصور ہے یہ بات یہ ہے کہ یہاں کچھ چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے کور کور میں یہ تو نہیں کہتا چیف صاحب نے یقین ہے نے میں بہت ٹائم دیا ہے جیزید استی کہہ رہا تھا انہوں نے بہت تاریخ پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئین کو درست کرنے درست کرنے درست کرنے لیکن ساتھ یہ ہے کہ اس کا ایک اور بھی تھا کہ وہ خود بہت سارے معاملات اب جیسے سومو موٹو نوٹس لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو خود ہی درست کر دیتے ہیں یا گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ جی اتنے دینا ہے یہ درست کر کے لائے ہیں میرے سامنے وہ یہ آرڈر ایسے بھی دیا جا سکتا تھا کہ جی یہ ان بندوں کو آپ کور دے کے لائے ان کا کیا قصور ہے it is the responsibility of the parliament so کتائی تو پھر صحیح کہا ہے درست کرنے درست پارلیمنٹ سے ہوا پارلیمنٹ سے ہوئی ہے درستی غلط بات نہیں کر رہا پارلیمنٹ کی طرف سے کتائی ہوئی ہے they should have passed that اور اگر اگر نہیں تھا تو پھر جو اس وقت میں وہی چیف الیکشن کمیشنر بیٹھا ہوئے جس نے الیکشن کرائے تو پھر اسے سزا ملنی چاہیے تھی تو اس نے کیوں نہیں کیا اسے سزا ملنی چاہیے اس وقت وہ کہتا ہے جیunuہ بھی نہیں کرا سکتا مثال کے طور پر یہ پاس نہیں ہوتی یا repeat consensus نہیں ہوتا یہ پاس نہیں ہوتی یہ اٹھائیس لوگ جو ہیں ان کی نکریت گئی کہیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ اپنا مقدمہ لے کے کن کے پاس جائے میرا سوال یہ ہے اور کس کے خلاف لے کر کن کے پاس جائے عمران خان کے خلاف جائے پارلیمنٹ کے خلاف جائے پارلیمنٹ کے خلاف جائے پرائم منسٹر اور law justice department کے خلاف جائیں election commission کے خلاف جائیں ایک قوکلی مجھے ایک چیز بتائیے گا جو آپ کی بات پر قدر است فرض کریں اس پر نون لکھ کی کوئی بندے نہ ہوتا ہے اتفاق ایسا ہوتا نون لکھ کا کوئی بھی شخص نہ ہوتا سبائی سیملی میں وہ کہتا جی اور کوئی اور شک بھی ایسی نہ ہوتی بیس پی میں جس کے ساتھ کی ایڈیسمنٹ دوری ہوتی اور پیورلی اس پر ہوتا تو کیا ہوتا تو پھر تو آپ کا پانچویں election ہوتا آپ کا پانچ سالوں کے تیکنکلی سپیکنگ تو جی گزارش یہ ہے کہ میری party ہی ریزسٹ کر رہی ہے اس وقت وہ تو یہاں رہے تھا جی میری party ریزسٹ کر رہی ہے کہ اسے اور بہتر بنا دیا جائے اس میں یہ یہ چیزیں ایڈ کر دیا یہ تو آپ دیکھیں یہ party کے نیشنل اسمبلی پہ میں ہوں اور سردار ممتاز تممن ہے ہم دو بندے ہیں party کی نیشنل پہ جیتے ہوئے party ریکٹ پہ اکثر کانجو ہیں وہ ازاد جیت کے بعد بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں تین ہیں چھے ہیں people's party کے یا دوسری party اسی طریقے سے senators بھی ان کے stake پہ ہمارا کوئی نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں ہمارے پنجاب اسمبلی کے ہمارے سات کے آٹھ ممبرز ہیں جو نون لیگ کے لیکن اگر پھر بھی ہماری party یہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم ٹھیک ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن یہ یہ چیزیں آپ اس میں ڈالیں بہتر اسے قانون کو لیکن آج وہ خرشید صاحب کا بیان جو آیا تھا اس میں تو کہا تھا کافی چیزیں پاگئے ہیں کافی چیزیں انتے ہو گئی اللہ کرے گا باقی چیزیں بھی سیکل ہو جائے گا یہ پیش ہو دے گا کل پرسو میں جی امید تو ہے ٹیول ہو جائے گا جی امید ہے ٹھیک ہو جائے گا جی امید صاحب حالات یقین بہتر جو اینڈ ریزلٹ ہوئے نکلا ہے اس میں واقعی اس میں بنیادی طور پر آپ نے کہا کسی کے ذات کی خلاف نہیں تھا کسی انڈیویجل کے خلاف نہیں تھا ایک اور آل ایک بنیاد یہ بنے گی تو اس میں ذرا الیکشن کمیشن کی خلاف کیوں نہیں جاتے آپ ان کے اوپر ٹائٹ کریں ان کو کہیں جی آپ نے کس چکر میں کنا دی الیکشن دیکھیں جو فیصل صاحب ہم گئے نا اس میں جو بوگس ووٹوں کے سلسلے میں بلکل سرداد صاحب ٹھیک فرمارتے ہم گئے تھے بیسیکلی بوگس جو ووٹ تھے ان کے خلاف گئے تھے اور اس میں الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے فریق بنایا ہوا ٹھیک بلکل بنایا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن ہر ڈیٹ کو ان کا نومیندہ پیش ہوتا ہے پھر وہ اپ ڈیٹ کر رہا ہے سپرنگ کورٹ فیبری کی لاسٹ ڈیٹ دی ہے سپرنگ کورٹ نے اور میں ان کی بات کٹ رہا ہوں قطع کلامی ماف لیکن اکتیس مہی سے پہلے یہ ہونا نہیں ہے اکتیس مہی تک یہ دن رات کام کریں گے کیونکہ دیکھیں نا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے نمبر بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کپیسٹی نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے دوسری جانتک بات ہے کہ ساڑھے تین کور ستین کور ستر تین کور ستر لاکھ ووٹ جو بوگس تھے یا جنہیں نل انوائیٹ کا دیا گیا اور نئے ووٹ اتنے ہی تقریب بنائے ہیں اس میں جو ایک بڑی آسان سی چیز ہے وہ یہ تھی کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں آپ کی مرد مشماری تھی لاسٹ اور جو اس وقت پانچ سات سال کے تھے اب وہ سارے ووٹر بن چکی ہیں بیسک یہ ناظرہ میں کرتا ریکارڈ دیکھیں ہمینٹین نائنٹی ایٹھ میں ہوئی ہے آپ کی آخیت نائنٹی سیون نائنٹی ایٹھ میں چودہ سال ہوگئے جو پانچ سال کا تھا وہ ووٹر نائنٹی ایٹھ نہیں جی نائنٹین نائنٹین اٹی ایٹھ میں ہوئی ہے نہیں ایک نائنٹی میں اب بعد دس سال بعد پھر دوارہ چھánچ پر ایڈی ایڈی حساب سے ہم بڑھ رہے ہیں پانچ سال بعد ہونیک چاہیر ہر الیکشن کے بعد ہونا چاہیے پندہ سال چودہ سال بعد جب ہوئی ہے تو آپ کی آٹومیٹکلی ساڑھ تین چار کورپ جو لوگ تھے آرموس وہ آگئے ہیں اور دوسری اصل میں جو چیز ہے اس کو اس فیسٹس اور ساڑھ کے اگر آپ دیکھیں تو بدکستی سے پیوز پارٹی اور نون پچھلے ساڑھ تین سالوں میں بلکل بھی انہوں نے سیریس قسم کی نہ سیاست کی اور نہ اداروں کو چلانے کی کوشش کی ہے کاریون صاحب ایک قوکلی بریک کا اشارہ ہوئے بریک لیتے ہیں بریک ہم آپ ساتھ ہیں ناظرین تھوڑا سا آنفورشنیٹ پارٹی تھے کہ دستی صاحب نے آنا تھا اور وہ کچھ رستہ بھول گئے ہیں اور ابھی مسئلہ ہے کہ پروگرام کا آخری سیگمنٹ سٹارٹ ہوگے تو آئی تینک کہ آپ وہ شرح میں جوائن انڈ نہ کر سکیں لیکن اگلے پروگرامز ان کو ضرور تکلیف دیں گے اس حوالے سے لیکن ان کا جو کہنا تھا آج آپ نے سنا بھی انہوں نے کہا جیسے پر کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں پلکل پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا جناب رکتوچی نہیں کی گئی کہ پہلے لے آتے تو یہ روبت نہ آتی لیکن کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ دو تین دن میں جس طرح سردہ صاحب نے فرمایا کہ اگلے آپ نے سنا ہوگا خودشید صاحب کو دو چار دن میں بلکہ موسٹ پابلی کل نہیں تو پرسو تو لازمی اس کو ٹیبل کر دیا جائے گا کچھ اس پر ایمیلمنٹس ہیں صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے گورنمنٹ کے رمائنوں کے ساتھ اور یہ بیٹھ کر کے تیپ آیا گیا ہوگا کہ کچھ پلاس کچھ مائنس اور کس طریقے سے اس کو آگے لکھر کے چلیں گے سوال جواب سے بے برائیتوں پر کرتے ہیں سر الیکشن کمیشن کو بھی آپ نے کہا آپ نے ان کو فریق بنایا تو الیکشن کمیشن اس وقت جبکہ یہ چیز چیلنج ہو سکتی تھی آپ کے خالب میں ان کو اندازہ تھا کہ یہ چیز بات بھی چیلنج ہو سکتی ہے ایک کام کرنے والے بندہ ہے ادارہ ہے اور اس میں جو چیف الیکشن کمیشن ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے بات سننے والے ہوتے ہیں ان کو اس حال تک نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ اس حال تک کی اتنا سخت بھی ایکشن لے گی یا اتنی زیادہ اس کی نگرانی کرتی رہے گی ان کو یہ تھا کہ مومن جیسا ہوتا ہے ہمارے کے سپریم کورٹ نے فیصل دے دیا ایک سال بعد جب مئی میں یا جون میں جب ٹائم آنا تھا تو انہوں نے کہنا تھا جی ابھی ہمارے پاس تو کام ابھی نہیں ہو سکا وسائل ہی تھے یہ نہیں تھا بیس پرسنٹ کام ہوا ہے لیکن سپریم کورٹ نے جو خوبصورت بات اس میں کیا ہے انہوں نے ہر مہینے ہر ڈیٹ پہ ان سے باقیدہ وہ اپ ڈیٹ لینے شروع دیا کہ کتنا کتنا آپ نے کام ابھی دیکھ کر چکے ہیں اور ابھی کیونکہ فیبری کارنو ٹائم سے کتنا آگے جائیں گے ایک مہینہ چلے جائیں گے لیکن یہ اب سیشن کا کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور کیوں کام نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس اب باگنے سے چھپنے سے ڈیلے کرنے سے جان چھوٹے گی نہیں اور کیونکہ جو آج کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا ہے گو یہ دو چار دن بعد یہ جو بیسویں ترمیم آئی گی اس میں یہ لوگ پھیرا جائیں گے لیکن میں سمتا ہوں تمام پولٹیکل پارٹیز اور ان کی قیادت کو ایک میسج گیا ہے کہ اب جان اس سے چھوٹے گی نہیں جہاں تک بات ہے اگر دیکھیں ان کی جو پیوز پارٹی اور نون کی آپ سیریسنس کی دیکھیں سنجیدگی کی حالت دیکھ لیں محمود گیڑ کے حوالے سے میاں صاحب نے آپ دیکھا ہوگا کہ گئے وہ انہوں نے فائل کی جا کے پیٹیشن کی جا کے اور بڑا اچھا کالا کورٹ پہن کے ٹائی پہن کے وکیلوں کے روپ میں وہاں پہ گئے اور لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا میڈیا نے بڑا اس کو اٹھایا بات کو میں تو ایک میڈیا ایونٹ بان گیا میاں صاحب ایسے بھی چوکین ہیں ان چیزوں کے بڑے اور ان کی سنجیدگی کی حالت دیکھ لیں کہ دوسری تاریخ جب تھی تو میاں صاحب لندن میں نجی دورے پہ بیٹھے ہوئے تھی ان کی بائیف پہ مارتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تھوڑا اختلاف کروں اس میں سنجیدگی اور دوسری بات یہ ہے سنجیدگی کی بات آپ کریں گے تو سنجیدگی کی بات کریں گے تو یہاں میں چھوٹ نہیں رہ سکتا میری گزاری سنے میں اسی طرف آ رہا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ کی ایک تاریخ پہ بھی عمران خان حاضر نہیں ہوا ایک تاریخ پہ بھی عمران خان حاضر نہیں ہوا یہ نہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ پہلے میں یہ بڑے پہلے گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لیڈر کی بات کتے ہیں آپ پہلی پیٹشن جس نے کیونکہ ہمارا سینے وائز چیرمن ہے آمد خان صاحب پارٹی کے سینے وائز چیرمن وہ پیش ہو رہے ہیں انہی جی اور خان صاحب پہلی تاریخ کو آپ کو پتا ہوگا ہم لوگ پارٹی کے خان صاحب کے ساتھ تھے اور چیف صاحب کی کورڈن ایسے بات کرتے ہیں تو مرکسی صدر ہے نسیر بھٹا صاحب وہ ہمیں نے دوسری چیز پارٹیز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لیڈر ایک دفعہ جاتے ہیں وہ اپنی فائل کر دیتے ہیں ایکزیمٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ آن تاریخ پہ نہیں جاتے اس کا فالو اپ چلتا رہے ہیں فالو اپ چلتا رہے ہیں کورٹ نے بلائے میاں صاحب سے کھا ہے میاں صاحب اس میں گئے تھا نا کیونکہ بیسیکلی یہ ایک طرف یہ ابائیت جب آپ نے پہنچ جلے آنا تو فوراں دو دن میں یہ بیسوی ترمیم لے کر دیں گے اور جہاں بات آئی جہاں پر بات آئی میاں صاحب کے اپنے اس سیاست کی محمو گیرڈ کے بارے سے وہ پارلیمنٹ میں کمیٹی میں نہیں گئے وہ وہاں پہ سپرم کورٹ چلے گئے تھے مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ سیاست کہاں کرنی ہے اور سپرم کورٹ سے کیسے کھیلنا ہماری یہ سارے وہ جب دیکھا ہم تو پار ہیں نا جی اب جب محمو گیرڈ کے بارے سے محمو گیرڈ کے بارے سے یہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں گئے یہ سپرم کورٹ میں گئے بات اتنی سی ہے کہ جتنے ریزولیشنز ہیں آج تک جتنے ریزولیشنز پاس ہوئے ہیں کسی ایک پہ جتنی کمیٹی ہے کسی ایک ڈراؤن حملوں پہ ہوا کوئی ایک بتا دے آپ کہ جی اس پہ عمل ہوا ہے اور ہم پھر پھر جاتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس رہ گئی بات یہ صرف وہ عوامی مسئلے تھے یہ سیاسی مسئلے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عوامی جہاں پہ مسئلہ آتا ہے اس پہ کمیٹیاں بنتی یہ بس باتوں کی حتی حصہ ہوتا ہوتا ہے ان میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ بات جس پہ آپ کا پر کنسر آیا ہے اس پہ پر کمیٹی ہوگئے عوامی مسئلہ بھی جو ہے آپ کوریج کرتے رہتے ہیں اب تو رہی ایک ہماری جماعت گئی ہے اپوزیشن میں باقی سارے تو کوئیلیشن پارٹنرز ہیں یا بول اللہ فضل الرحمن صاحب بیٹھے ہیں ٹھیک کوئی مسئلہ ایسا بتا دیں جو عوامی مسئلہ آیا ہو اور اس پر لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نسال صاحب نے بات نہ کی ہو یا ہم نے بات نہ کی ہو یا ہم نے ووک آؤٹ نہ کیا ہو یہ یہ ایک بات جو ہے جو ڈیفرنس آیا ہے نائنٹیز کے دعائی کا اور اب کا وہ یہی ہے کہ وہ جو دستوں گرے باہ ہونا تھا یا ایک دوسری بات کو نہیں سوچنا یا یہ کہنا تھا کہ مخالصت برائے مخالفت کرنی ہے اب یہ میں نون لیک ہوں میری پارٹی اگر کہتی ہے کل کہ ہم نے یہ بیچوی تربیم نہیں پانس ہونے دینی تو مجھے تو کوئی نرازگی نہیں ہے پارٹی کے ساتھ تو میں یہی چیز آپ سے پہلے بھی پوچھنا اگر آپ کے بندے اس میں نہ ہوتے تو پھر آپ نے اس میں یہ شک نہیں ڈلوانی تھی آپ نے سپورٹ کرنا تھا اس آنگل کو کہ الیکشن کمیشن اور باقی چیز کرنا تھا یہ بات یہ کر رہا ہے پھر انہیں اپنے مسئلے اپنے سکر کرنا تھا پھر انہیں سنگ پور کے فیصلے کو اپیشیٹ کرنا تھا اور پھر انہیں لکھارنا تھا دوسری جماعتوں کو کہ اب پیئے میں نون کے اپنا بھی پہنچ جالکے ہیں اور دو دن کے اندر دیکھیں اب یہ یونانیورسلی پاس ہوگا اب یہ کوئی نظر آ رہا ہے آپ کوئی ٹیمیٹرنیشن تیہ نہیں ہوں گی اور دوسری میں صرف دا صرف ایک صرف اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا ایک سو ڈیٹھ سو آدمی آلماست لاہور میں جو یہ جو فوت ہو چکی ہیں یہ جو اپنا فیک میٹسن غیر جو اس میں ہے وہ تو دائیسو ہے اور چار سار چار سو ای آئی سی او میں پڑھے ہوئے ہیں اب بات یہ ہے وہاں پہ صرف آج سے ایک دن پہلے دیکھ لیں پیوز پارٹی او پی اے میں نون کا سٹانس ایک دوسری خلاف کیسا تھا ایک دوسرے کو ایسی سی نازیبہ اور غیر پارلیمانی الفاظ پنجاب سمیمہ میں دیکھا باقیتہ گالی گروشت دی گی اور آج دیکھیں جو ہی یہ سبیم کورڈ کا فیصلہ ہے کیسے کٹھے ہو گئی ہیں کیسے کٹھے ہو گئی ہیں اگر تمہیں جو کہنا ہے گزارش ہے کہ دیکھیں ان کے آپ اکٹھے ہو جانے یہ مچھورٹی آگی ہے مچھورٹی نہیں ہے فوج کے آنے کا ڈر ہوتا ہے تو کٹھے ہو جانے یہ فوج کا جو ڈر ہے یہ اب ختم ہو چکا یہ ختم ہو چکا ہے میں پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ ہوں مجھے ضرورتی برابر بھی نہیں خطرہ کے فوج ٹیک آور کرے گی آئے بھی تو کیوں آئے جی جی فوج فوج نے ہمیشہ اس وقت آنا ہوتا ہے جب خزارہ بڑا ہوتا ہے حالات اچھے ہو مشرف صاحب آئے تھے فارق کر دیا تھا مشرف صاحب آئے تھے یہ نہیں رہ گیا تھا لیکن مشرف صاحب کے ساتھ ہی نائن الیون بھی ہو گیا ویسے چھوڑی نصار صاحب کی کوشش حیف ہو جائے کیونکہ جس قسم کی لینگویج اب دیکھیں پہلو آپ دیکھیں نا اتنی وہ ہمارے جنرل ہیں ہماری سردوں کا دفعہ کرنے والوں ہیں آپ پارلیمنٹ گندر ایسے اور طرح سیزن پولیٹیشن ہو قائد دے حضر اختلاف ہو ان کی اپنے بھائی لیفی جنرلز ہیں ان کے والد پرگیڈے تھے ان کی پہچانی خاندان کیا باپ ان کے بلیدیر تھے بائیب ان کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس زندے میں بات کیا مطلب کے خیال میں ایسے باپ سمید ہیں آپ کا اپوزیشن کا دیگر ایسے غیر پرگمانی اور ایسے بازاری زبان سمال کر رہے ہیں ان کے ایکزیکٹ سریٹمنٹ تھی جناب کے ایجنسیز کو آئی سائے کو کہہ رہا تھے کہ پٹا ڈالیں پٹا پھر میں نے کہا کتے کو ڈالا جاتا ہے مطلب یہ میں تو کھل کے بات کر دوں گا اور پچھ کے مصرح سے ایک سال سے اسامہ بن لازن کے جو وہی تھی وہاں پہ آپریشن امریکن کہتا اس سے اب دیکھیں بہتر شروع گیا تھا یہاں سے ڈیوی ایٹ ہو جائیں گا بہتر خیال جی ان کو نہیں کہا اگر ان کا کورسپانس آن آتا تھا وہ دیفنیٹی ڈی جی آئی سے ہی کچھ ان کو کہتے تھے کہ جی آپ نے اس طرح نہیں کہنا چاہی تھا یا ان کو سوری کر لینا چاہی تھا بہتر اس میں وہ لینگویج کا تھا ریٹ تھوڑا سا بہتر ایوی جی بہتر شکریہ دا کروں گا آپ نے دونوں موزز بہمانوں کا یہاں پر اٹلیس آپ نے جی کافی حد تک کلیر کیا کہ یہ ہے کیا کیسے ہوا کیوں ہوا اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں لیکن گھم پر کہ جی اس میں جو بات پوجہ سمجھ میں آتی یہ ٹھیک ہے اس میں الیکشن کمیشن کا بھی کافی زیادہ کسور نظر آتا ہے اگر اگر تو ان کی موجودگی میں الیکشنز ہوتے ہیں یا تو ہونے نہ دیتے لیکن اس میں آپ لوگوں کا خرچہ پہلے بھی ہوا مزید ہوا اور پھر سب سے بڑی بات کی ہو جو ووٹر جو آپ کو ووٹ دیتا ہے یا آپوزیشن کو ووٹ دیتا ہے ان کو آپ نے کہا کہ جناب آپ کا پہلے ایک انتخاب ہوا پھر دوسرے صاحب آئے پھر زمنی انتخابات ہوتے ہیں آپ کے اس میں آپ انتخاب ہوتے ہیں تو کیا دوبارہ بھی ایک الیکشن ہوگا اگر یہ بیسی میں مہمان نہ آتی اور پھر اس کے بعد جناب الیکشن کی جو تاریخ ہوتی تو کیا ایک دورانی میں پانچ الیکشن جائز تھے سو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں ان کو دیفنیٹلی کنسیلر کرنا چاہئے اور سپریم کورٹ کا ایک وائز دیسیجن تھی میں تو بلکل کلیلی سامنے بات کروں گا بیٹھے میں ہمارے مہمان اور جناب دستی صاحب کو بھی ہم نے سنا تھا پہر کو جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ دیف دیف ایکسپٹیڈ اور دیف دوٹ بلیم دی سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ نے بہت ساتھ دیا اور انہوں نے بڑے طریقے سے لے کر کے چلے لیکن پارلیمنٹ میں کیونکہ اگر یہ امنمنٹ پہلے لے آتی جو سپریم کورٹ نے ان کو اندیا بھی دیا اور کہا بھی کہ آپ کریں تو یہ نوبت نہ آتی کہ اٹھائیسا رکین محتل ہوتے لیکن کیونکہ ٹوئنٹیتھ امنمنٹ آئے گی اور یہ سلسلہ کلیر ہو جائے گا اور دوبارہ سے یہ جو محتلہ رکین ہے یہ بحال ہو جائیں گے انشاءاللہ جی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایٹھ اکٹاک تب تک کے لیے میں اجازت بھی چاہوں گا اور میں بہت شکریہ دا کروں گا اپنے دونوں موسیس میں مانو کا کازمی صاحب کا بھی اور صدر صاحب کا بھی آپ پروگرم میں آئے انشاءاللہ جی کل تک کے لیے خدا حافظ موسیقی